How to create Web3 Wallet in Bybit Exchange آج کی اس ویڈیو میں ہم Bybit Exchange میں Web3 Wallet create کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے Web3 Wallet use کیا جاتا ہے Bybit Exchange میں تو جنہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے Bybit Exchange کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ہوم پیج پر آپ کو یہاں پر More کا آپشن اندر جائے گا آپ نے یہاں پر More بٹن پر پرس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے Web3 کو سلیکٹ کرنا ہے Web3 سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج اپن ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں Create a Bybit Web3 Wallet اور یہاں پر آپ نے Create Now بٹن پرس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے Create بٹن پرس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سٹرونگ سا پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے Create your wallet کو آپشن ہوگا 4 to 5 سیکنڈ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ your wallet is successfully created آپ نے یہاں پر Confirm button پرس کرنا ہے Confirm کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر wallet کا جو backup ہے وہ Google Drive پر یا کہیں کسی بیپر پر لکھ لینا ہے آپ نے یہاں پر wallet میں جانا ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں backup required آپ نے wallet کا جو backup ہے وہ لازمی طور پر اس کو save کر لینا ہے Google Drive پر یا کسی جگہ پر لکھ لینا ہے کیونکہ اگر آپ کا wallet delete ہو جاتا ہے buybit exchange کی کسی وجہ سے delete ہو جاتی ہے یا mobile گم ہو جاتا ہے تو آپ اس backup کی مدد سے ہی اپنے wallet میں مجود تمام fund کو recover کر سکیں گے تو اس لئے اپنے wallet کا جو backup ہے وہ save کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے Google Drive کو select کر لیتا ہوں آپ نے manually بھی آپ یہاں سے manually بھی اس کو type کر سکتے ہیں میں یہاں سے Google Drive select کرتا ہوں آپ نے یہاں پر دونوں جگہوں پر same password type کرنا ہے اس کے بعد Confirm کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو backup ہے وہ Google Drive پر upload ہو جائے گا آپ نے یہاں سے جسے Gmail account کو select کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک Gmail account select کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue button press کرنا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا جو web 3 backup ہوگا وہ آپ کی Google Drive پر upload ہو جائے گا یہاں دیکھتے ہیں backup successful ہو چکا ہے آپ اپنے یہاں سے confirm کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ یہاں پر کوئی fund deposit کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر deposit button press کرنا ہے اور یہاں سے کرپٹو کنس select کرنی ہے اور یہاں پر اس ایڈریس پر آپ deposit کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی fund send کرنا چاہتے ہیں کسی کو transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایڈریس پیس کر کے send بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس کی history بھی نظر آجے گی اگر آپ نے یہاں پر send کیا ہے یا کچھ receive کیا ہے اس کے بعد نیچے cloud wallet ہے keyless wallet ہے آپ ان میں سے بھی کوئی slack کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر market place کا option نظر جائے گا جیسے کہ میں یہاں پر market place میں جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو inscription کا option نظر آجے گا nft pro کا option ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیچے trade کا ایک button دیا گیا ہے trade میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ کو سامنے جتنی بھی trade ہوگی اس کی market آپ کے سامنے آجے گی swap option آپ کو یہاں پر نظر آج جائے گا اس کے بعد disillie exchange کا option ہے اس کے بعد یہاں پر derivatives کا option ہے آپ یہاں سے ان کو slack کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں earn میں جائیں گے earn میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ web 3 earn کا option ہے اس کے بعد یہاں پر idea کا option ہے اس کے بعد air top arcade ہے یہاں پر اگر آپ کسی air top میں participate کرنا جاتے ہیں تو آپ یہاں سے web 3 wallet کے use کرتے ہوئے اس میں participate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو home button پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کا کچھ overview نظر آ جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے buy bit exchange میں web 3 wallet create کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ web 3 wallet کا backup ہے اسے پر لکھ لینا ہے یا اسے google drive پر لازمی طور پر upload کر لینا ہے کیونکہ اگر کسی وجہ سے buy bit exchange wallet delete ہو جاتا ہے اور اس میں fund موجود ہے تو آپ اس backup کے مدد سے fund کو recover کر سکیں گے کسی وجہ سے دیکھو